بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں بھی رہے ہنش رہے ہیپی رہے اور ہیلتھی رہے آج میں آپ کو ٹوٹی فروٹی ٹی کی ریسپی بتاؤں گی جو بیکری سے زیادہ اچھا آپ گھر میں بنا کر تیار کریں گے جو جوسر مشین میں صرف ایک منٹ کی بلینڈنگ سے تیار ہوگا اس کے لئے میری ریسپی کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کراہی یا دیکچی کو جس میں ایک سٹینڈ رکھے اس کو پریو ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ ایک بلینڈر لیں اس میں آپ دو انڈے جو روم ٹیمپریچر میں ہو تھنڈے بلکل نہ ہو اس کے بعد ادھا کپ چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اس میں ایک چتائی کپ ککنگ ایلکا ڈال دے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے لئے بلکل سلو بٹن استعمال کریں اور صرف ایک منٹ کے لئے اس کو بلینڈ کریں تھوڑا سا بلینڈ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا زردے کا کلر ڈال دیں اگر آپ کو کیک کا کلر تھوڑا سا ڈاٹ چاہیے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک بول میں ڈال دیتے ہیں تمام بیٹر کو بول میں ڈال دیں بول میں ڈالنے کے بعد آدھا کپ ہمیں دودھ چاہیے دودھ بلکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا بلینڈ میں ڈالیں تاکہ سارا بیٹر اچھی طرح سے صاف ہو جائے صرف ایک آدھا کپ دودھ استعمال ہوگا اگر ضرورت ہوگی تو ہم بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کپ میں ڈالیں جس کو تھوڑا سا پہلے ڈالیں چھاننی میں اور اچھی طرح سے اس کو چھان لیں میدے کو چھاننے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ کوئی لمس باقی نہ رہے سپیچولا سے مکس کریں اگر نہ ہو تو ہینڈ وکس استعمال کریں مکس کرنے کے بعد جو تھوڑا سا باقی میدہ رہ گیا ہے وہ بھی چھاننی میں ڈال دیں اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون بیکنگ پوڈر کا بھی ڈال دیں چھاننی میں ڈالنے کے بعد اس کو چھان لیں میدے کو ضرور چھان کر استعمال کیا کریں اس سے کیک بہت سوفٹ ہوتا ہے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بلکل نہ رہے ہم ہاتھوں سے مکس کریں اتنا مکس کریں کہ بلکل بیٹر سموت ہو جائے اگر آپ کو بیٹر تھوڑا سا سکتے لگے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں میں نے صرف بلکل آدھا کپ دودھ استعمال کیا ہے بلکل کنسٹینسی بلکل اس طرح ہونی چاہیے اس کے بعد میں نے تھری فور ٹیبل سپون کیوٹی فروٹی لی ہے اور اس میں ایک کپ میدہ شامل کیا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اگر آپ نے تھوڑی فروٹی کا استعمال نہیں کرنا تو آپ سمپل کیک بھی بنا سکتے اور اس کو سکپ کر دیں اور اس کو کیک کے بیٹر میں ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں میدہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی فروٹی نیچے نہیں بیٹھے گی اور کیک میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی اب میں نے ایک سانچہ لیا ہے جس کو میں نے بٹر پیپر لگا کے اور اس کو اویل کے ساتھ گریز کر لیا ہے آپ کوئی سا بھی مولڈ استعمال کر سکتے ہیں سب بیٹر کو اس کے اندر ڈال دیں کیک کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے آپ کا کیک بلکل اچھے بنے گا سارا بیٹر اس میں ڈال کر اس کے اوپر بھی جو باقی ٹوٹی فروٹی رہ گئی ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں کم زیادہ ٹوٹی فروٹی آپ اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے جگہ ڈرائی فروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہم نے پری ہٹ کرنے کے لیے کراہی رکھی تھی اس کے اندر پین کو رکھ دے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کلے کی آنچ دم والی آنچ سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کو ہم اب آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں گے میں نے پینتی سے چالیس من کے بعد دیکھا تو کیک الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چیک کیا تھا لیکن کیک ابھی ریڈی نہیں ہوا تھا اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور بعد میں اس کو مولڈ سے نکالتے ہیں جبکہ ایک اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تھے تو اس کو مولڈ سے نکال دے مولڈ سے نکالنے کے بعد دیکھیں نیچے سے بھی ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے بیک ہوا ہے اب ہم اس کا بٹر پیپر موو کرتے ہیں بٹر پیپر موو کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں اور پھر اس کی کٹنگ کریں جس طرح سے ماشاءاللہ کٹنگ کرنے میں سوفٹ لگ رہا ہے اس طرح سے ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت نرم اور مویسٹ ہوگا تقریباً سو 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 کے اندر پلیٹ بار کے یہ کیک تیار ہوا ہے بلکل لو بجٹ ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں سلائس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتی ہے میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں جس کس قدر سوفٹ اور مویسٹ کیک ہے صرف ایک منڈ کے لیے میں نے جوسر مشین میں اس کو بلینڈ کیا ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کو ضرور پریس کریں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ